بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محبوب الرحمن ان کا سوال ہے السلام علیکم Please tell me امیمہ یمنا منامہ اسلامی نیمز I am from بنگلہ دیش Please tell me و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ جو نام آپ نے پوچھے ہیں سب سے پہلا نام اس میں پوچھا ہے آپ نے امیمہ امیمہ یہ امون کی تصغیر ہے تو اس کے لفظی معنی ایک تو آئیں گے ماں کے اور امیمہ کے ایک معنی آتے ہیں چھوٹی بچی اور ایک معنی امیمہ کے آتے ہیں اللہ کی متوازع بندی اللہ کی عبادت گزار بندی اسے اعتبار سے امیمہ نام معنی کے تباہ سے بہت اچھا ہے اور دوسری چیز یہ امیمہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے یہ ایک مشہور صحابیہ ہے جن سے امام نصائر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر روایت نقل کی ہے تو امیمہ نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں چونکہ صحابیہ کا نام ہے اسی طریقے سے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے یمنا اس کے معنی آتے ہیں بابرکت برکت والی مبارک یمنا نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے تیسرا نام آپ نے پوچھا ہے منامہ منامہ یہ اس میں ظرف ہے نوم سے اور منامہ کے معنی آتے ہیں سونے کی جگہ خوابگاہ جہاں میں سوتا ہے اور خوابگاہ اس کو منام کہتے ہیں اسی سے لفظ ہے منامہ یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن منامہ نام کے معنی چونکہ اتنے اچھے نہیں ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کے جگہ ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اور اسی طریقے سے نیخ خاتین کے ناموں پر نام رکھیں اسے صحابیات کے ناموں پر یا ازوار متحرات ازوان اللہ علی مجمعین کے ناموں پر تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہیں فقط واللہ عالم